جی ریاست بار کی طرح تتہ پونی آزاد کشمیر میں بھی آج ان کے دسویں روز لاگ ٹون کا سلسلہ جاری ہے شہری انتظامیہ کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ اور ان کے پولیس کے ساتھ مکمل ان کے تعاون کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں جو اب بھی ان کے صورتحال ہے لاگ ٹون کے بعد جو آلات ہیں اسی عوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحفی پریس کلاب تتہ پونی کے صدر صدار محمد جویز صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے شکریہ سب سے پہلے میں کئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں لوگوں کی آواز عرباب اختیار تک پہنچانے کا یہ بیڑا اٹھایا ہے تو میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ آج آزاد کشمیر بھر کی طرح تتہ پانی میں بھی مکمل لاگ ڈاؤن ہے کا دسویں دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تتہ پانی اور گردنوا کے جتنے بھی شہری عوام علاقہ ہیں وہ محکمہ صحت کی طرح سے جو افضان صحت کرونا وائرس کے روک تھام کے لیے جو انہوں نے ادایات جاری کی ہیں وہ ان کو میں میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ مکمل ان پر عمل کریں اور لاگ ڈاؤن کے سلسلہ میں عوام علاقہ شہری انظامیہ پولیس اور فوج کے دستو کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں اور جو مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاگ ڈاؤن کی وجہ سے جس طرح کے زیراعظم پاکتان زیراعظم آزاد کشمیر نے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے اور تتہ پانی الکار راج محل یہ چونکہ پہلے سے ایلو سی کی وجہ سے گولہ انڈین گولہ باری کی ضد میں رہا اور لوگ پہلے سے یہ متاثر ہیں اور مزید یہ کرونا کی وجہ سے تمام کاروبار ٹھپ ہیں تمام سسٹم جام ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں فاقہ کشم کی نوبت نہ آ جائے چونکہ یہاں اشیاء خردنوش کی فیلال قلعہ تو نہیں ہے لیکن ہم یہ الات جو ہیں وہ اسی طرح بڑھ رہے ہیں یہاں کوئی لوکل تنظیم نہیں ہے جو ان لوگوں کو غربہ کو مستقین کو یا متاثرہ لوگوں کو ریلیف کا سمان اشیاء خردنوش پیکٹ کی شکل میں یا نگدی کی شکل میں دے سکیں تو میں تمام جو انجیوز ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ علاقہ انتائی متاثر اور انتائی مستقین انتائی غریب لوگ ہیں یہاں آپ ریلیف کا سمان تقسیم کریں جو بھی جو میری آواز جہاں جہاں تک مانتی ہے جو اس علاقہ کے مخیر حضرات ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر علاقہ کے غریب لوگوں کی جو ہے وہ ریلیف میں حصہ لیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاکڈاؤن کی وجہ سے کوئی ایسا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا اموات ہو جائیں تو بعد میں اس کا مدعویٰ نہیں ہو سکے گا تو میں ایک دہا پھر ریلیف کے لیے اپیل کرتا ہوں حکومت آزاد کشمیر، اجازم آزاد کشمیر سے اور مخیر حضرات سے کہ وہ بڑھ چڑھ کر انجیوز کے لوگ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں کسی قسم کا ابھی تک کوئی ریلیف کا سمان تقسیم نہیں کیا گیا کچھ سنا ہے میں نے کہ پاک آرمی نے تھوڑے لوگ کو دیا ہے لیکن وہ ناکافی ہے یہاں جب تک علاقہ وائز کمیٹیوں بنا کے علاقے کے نوجوان نہیں اٹھیں گے جب تک کوئی گورنمنٹ لیول پر کام نہیں ہوگا جب تک کسی بڑی انجیوز کے لیول پر کام نہیں ہوگا تو یہ کام کمل نہیں ہو سکتا ہے چونکہ اس علاقہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام زلی ایڈپ کا ٹرو سے زیادہ تتہ پانی راج مہل جو کے علاقہ ہے چونکہ یہ پہلے سے متاثرہ ہے بارتی گولہ باری کی وجہ سے تو میں آپ کا پھر شکریہ دکھتا ہوں جی ان کا کہنا ہے کہ جس طرح ہمارے وزریعظم آزاد کشمیر راجہ محمود فاروق حیدرگر نے کہا کہ آپ اپنے پڑوسی کا خیار رکھیں اور جو بھی مخیر عزرات ہیں آپ نے ایریے میں لوگوں کو دیکھیں ان کی ہیلپ کریں اور جو غریب لوگ ہیں ان کا خوصلہ بڑے اس کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے برک مول کے ہی نیوز تتہ پونی